بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ بہترین فرٹیلائزر ہے سب سے جو یہ ضرور ہوں ماریا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ماریا سیمیور سکس فرنڈز آج میں ریپورٹ کرنے جاری ہوں اپنا جیسمن کا یہ جو خوبصورت سا پلانٹ ہے اس کو ریپورٹ کرنے کا طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میں بتاؤں گی کونسی ایسی ٹیپس اور ٹریکس ہیں جس کو اپلائے کرنے سے آپ کے جو جیسمن کا پلانٹ ہے اس کے اوپر بہت ہی اچھی فلاورنگ ہوگی تو فرنڈز سب سے پہلے اس کو ہم ریپورٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی چھوٹے سے پورٹ کے اندر اس کی کٹنگ رو ہوئی ہے اس لئے آپ اس ٹرائم پر اس کو ضرورت ہے کہ آپ اس کے لئے بڑے گملے کا انتخاب کریں اس لئے یہاں میڈیا جو ہے یہاں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ جو ہے یہ گارڈن سوائل ہے میرے پاس یہاں یہ گارڈن سوائل ہے اور میرے پاس پڑی ہوئی ہے یہ ہے کمپوسٹ اور یہ پتوں کی جو خاد ہوتی ہے نا یہ لیپ کمپوسٹ ہوتی ہے یہ والی ہے اور یہ جو ہے یہ فرنڈز بہت زبادست اس کے لئے میڈیا ہے یہاں جو ہے آر ایڈی جو میرا میڈیا ہے وہ بہت ہی ذرخیز ہے بہت ہی اچھی سی میڈیا یہ مٹی ہے کیونکہ اس میں سینڈ بھی شامل ہے اس میں کارڈنگ بھی شامل ہے تو یہ جو ہے نا اب ہم نے اس طریقے سے اس کو مکس کر لیا ہے اور یہ جو نیچے آپ کو یہ لکڑیاں وغیرہ نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ پتوں کی جو ہے نا یہ خاد ہے پتوں کی جو کمپوسٹ بنتی ہے یہ وہ والی ہے اس لئے اس کے اندر یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گی تو اب ہم نے کرنا کہ ہے سب سے پہلے یہ جو بڑے سائز کا پوٹ ہے اس کا میں نے یہاں فرنڈزی انتخاب کیا ہے اس کے لئے جیسمن کے پلانٹ کے لئے تاکہ یہ جو نا اچھے سے اس کی گروت بھی ہو سکے اور جو نا اچھی سے یہ فلاورنگ بھی دے سکے تو فرنڈزی یہاں جو ہے کچھ وڈیو جو ہے یہاں میں اپنے گھر میں یہ چھوٹ کر رہی ہوں کچھ جو ہے نا آپ کو گارڈن میں جا کے اپنے جیسمن کے پلانٹ جو نا وہ دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ان کے اوپر بھی فلاورنگ ہوتی ہے لیکن زیادہ تو جو فلاورنگ ہے فرنڈز وہ ہوتی ہے میں اور جون کے مہینے میں ہوتی ہے تو میں جو ہے آج ہو چکی ہے میں کی تقریباً ڈیٹ ہے آج یہاں فرنڈز ہوں ہم نے جو پاورٹ کے اندر جو ہے نا مٹی ہے اس کو ڈال دیا ہے اور ہاتھوں سے دبا دبا کے ہم نے جو ہے نا اس کو زمین پر ایک دو مرتبہ ٹیپ کرنا ہے تاکہ جتنے یہ پاکٹ ہیں وہ نکل سکیں اور اچھے سے جو ہے نا ایک لیئر جو ہے نا وہ اچھے سے یہاں جو ہم نے بٹھانی گیا ہے مٹی کی اس میں جو ہے نا آپ نے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرنا ہے مٹی کو تاکہ جو ہے نا زبادہ اس طریقے میڈیا ہے یہ ہمارا جو ہے ہم نے یہاں اس کے اندر جو ہے یہ ساری مٹی جو ہے وہ ڈال دی ہے سیونٹی پرسنٹ جو ہے اس میں یہ مٹی ہے گارڈن سویل ہے تھرٹی پرسنٹ جو ہے پتوں کی جو خواد ہے وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دی ہے اور اب ہم نے اس کو نکال لینا ہے یہ جو کلیوں کا پودا ہے جیسمن کا پودا ہے اس کو ہلکا سا اولٹا کر کے ٹیپ کریں گے تو اس کا روڈ بول جو ہے نا وہ ڈسٹرب رہی ہوگا وہ بلکل صحیح سلامت جو ہے نا وہ روڈ بول اس کا نکل آئے گا تو یہاں فرنز ہم نے اب اس کو رکھنا ہے روڈ بول جو ہے اس کو ہم نے یہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی گروتھ اچھی ہو سکے اس کے اوپر جانا اچھے سے جو ہے نا فلاورنگ ہو سکے تو فرنز اب چلتے ہیں اس کو یہاں نکال لیتے ہیں اب ہم اس کو نکال لیں گے الٹا کر کے نکال لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اوپر کرو اوپر اس طریقے سے یہ روڈ بول جو ہے یہ ہم نے بلکل نکال لیا ہے بلکل ٹھیک سے نکل گیا ہے ذرا سے ذرا سے بھی یہ ٹوٹا نہیں ہے ڈیمج نہیں ہوا کیونکہ اگر جڑ کو ہوا لگ جاتی ہے اس کی روڈ کو تو پھر فرنز مسئلہ بن جاتا ہے پھر پودے کی گروتھ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے یہاں جو ہے سائیڈوں پہ مٹھ ڈالیں گے اور یہاں جو ہے چھوٹا سائز کا جو ہے یہ کٹنگ یہاں سے اس کی اتار دیں گے تاکہ جو ہے نا اس کو فنگس کا ٹیک نہ آئے اس طریقے سے ہم نے یہ چھوٹی سی جو اس کی کٹنگ تھی اس کو اتار دیا ہے تاکہ فنگس کا ٹیک نہ آئے اس چیز کا خیال کرنا پڑتا ہے کوئی بھی لیف جو ہے نا اس کا تش نہیں ہونا چاہیے مٹی کے ساتھ یہاں فرنڈز ہم نے اس کے اندر جو ہے ساری مٹی جو نا وہ ڈال لینی ہے اور اس کو اچھے سے ہم نے ہاتھوں کے ساتھ پریس کرنا ہے سائیڈوں سے جو ہے یہ ہم اس کو پریس کریں گے آپ ماما کی ہیلپ کر رہی ہو بچوں کو گارڈنگ کی طرف ضرور لے کے ہیں بہت ہی ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے بچوں کو انٹرسٹ ہے وہ ڈالپ کریں کہ بچے جو نا وہ گارڈنگ کی طرف جو نا ان کو دکھائیں کیونکہ جو ماں باپ کرتے ہیں وہی بچے جو نا وہ ڈالپ کرتے ہیں تو اس لئے بچوں کو بھی یہ ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے اس لئے کوشش کریں کہ بچوں کا انٹرسٹ جو نا وہ گارڈنگ کی طرف جو نا ضرور وہ ان کا رجان جو نا وہ آپ پیدا کریں تو یہاں جو ہے ہم نے اس کو لگا دیا ہے اور اب ہم اس کو گارڈنگ یہ ساری اس کو لگا دیا ہے اب ہم نے کرنی ہے اس کو واٹرنگ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واٹرنگ کریں گے اب ہم اس کو پلانٹ جو ہے یہاں ہم نے جیسمن کا یہ لگا چکے ہیں اس کے اندر اب ہم نے اس کو واٹرنگ بھی کر لیا ہے تو اب میں باقی جو ویڈیو ہے وہ میں گارڈن میں شوٹ کروں گی آپ کو دکھاؤں گی اور کیسے آپ جو نا اپنے پلانٹ کی کیر کریں گی کہ اس کے اوپر جو نا اچھی بلا ہوگی یہاں فرنڈز آ چکی ہوں میں گارڈن میں اور گارڈن میں آپ کو یہ جیسمن کا پلانٹ نظر آ رہا ہوگا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ بھی میرے ساتھ جو نا ہیلپ کروانے کے لیے گارڈن میں بھی پہنچ گی ہے اور یہاں فرنڈز ہم نے کرنا کہا ہے کہ یہ میں آپ کو جیسمن کا پلانٹ دکھانے کے لیے آئی ہوں یہاں جو ہے نا یہ جیسمن کا پلانٹ ہے بہت ہی خوبصورت سا پلانٹ ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کلیاں کتنی خوبصورت سی لگی ہوئی ہیں وقتن وقتن آپ نے کرنا گیا ہے فرینڈز آپ نے جتنی بھی اس کے اوپر یہ کلیاں علاقے ختم ہو چکی ہوتی ہیں ان کو ختم کریں ان کی پروننگ جو ہے نا کلیوں کی یہ جیسمن کے پودے کی کرتے رہیں تو بہت ہی اچھے سے جو ہے نا فرینڈز اس کے اوپر فلاوریوں ہوگی یہ جو کلیاں علاقے ختم ہو جاتی ہیں ان کو آپ نے اتارنا ہے اتار کے پھر جو ہے نا آپ اس کو فرٹیلائزر جو ہے نا آپ کو میں بتاتی ہوں کون سی آپ نے اس کے اندر ڈالنی ہے ڈی اے پی جو ہے وہ بہت بہترین ہے لیکن مٹی کو ایسٹڈک بنانے کے لیے مٹی جو ہے نا اس کو ایسٹڈک کرنے کے لیے ہم نے کون سی چیز جو ہے نا وہ استعمال کرنی ہے وہ بھی میں یہاں بتا دیتی ہوں یہ خوبصورت سا میرا پودا ہے یہاں جو ہے یہ ہے کلیوں کا اور بہت ہی خوبصورت اس کے اوپر کلیاں جو ہے نا یہ برز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ برز بھی اس کے اوپر بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ اگر یہاں فرنڈز میں دکھاؤں تو یہاں جو ہے نا یہ جو ایک وائن ٹائپ ہے یہ میرا پلانٹ جو ہے جیسمن کا ابھی اس کے اوپر جو ہے نا یہ کلیاں لگ رہی ہیں لیکن اتنی زیادہ کلیاں نہیں ہیں جیسے گرمی جو ہے گرمی کی شدت ہوتی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کے اوپر جو ہے نا بہت ہی خوبصورت جو ہے نا فرنڈز وہ سلافرنگ ہوتی ہے یہاں اس کے اوپر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ٹائم جو ہے نا دو کلیاں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی ہیں تھوڑا ٹائم جو ہے وہ میں گارننگ سے دور رہی جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ میرے جو پلانٹ ہیں وہ نگلیکٹ ہوئے اور جو ہے نا وہ رزلٹ جو ہے نا وہ یہاں مجھے کافی جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو اس لیے یہاں آپ کو میں دکھا سکتی ہوں لیکن پھر بھی جو ہے یہ ان کی گروہ جو ہے نا وہ ہوتی رہی اور یہاں فرنڈز میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے میرا جیسمن کا یہ جو مین پلانٹ ہے بہت خوبصورت اس کی جو گروہ ہے یہاں ونگ کا ہے ونگ کا کے اوپر تو فلاورنگ جو ہے نا اس کو تو کچھ بھی نہ دیں تو یہ اس کے اوپر فلاورنگ جو نا فرنڈز ہوتی ہی رہتی ہے لیکن یہاں جو ہے یہ جیسمن کا پلانٹ ہے یہاں جو ہے یہ میرے پاس ہے وینگر وینگر جو ہے فرنڈز اس کو جو ہے تقریباً دو ٹیبل سپون آپ نے مٹے یہ واٹر کے اندر مکس کر لینا ہے اور تقریباً آپ نے اگر یہ ایک جو بکٹ میں آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے اندر تو ون ٹیبل سپون ہی کا بھی ہے یہ آپ نے ڈال کے اس کو آپ نے ڈال دینا ہے یہ جتنے بھی آپ کے فلاورنگ والے پلانٹس ہیں آپ نے اس کو ایسٹی کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ آپ نے یہ جو پانی ہے اس کے اندر آپ نے سرکہ جو ہے نا ون ٹیبل سپون ڈال دینا ہے میں نے چونکہ ڈال کے رکھا ہوا ہے اور اب میں اس کو مکس یہاں یہ ڈال دوں گی یہ جو اس کی سٹیم ہے یہ کلینوں کی جو ہے نا یہ اس کے پاس جو ہے نا اس طریقے سے ہم نے اس کو فلائے کر دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے اس کے ڈال دیا ہے تو یہ بہترین فرٹی لائزر ہے اور سب سے جو یہ ضروری کام ہے کہ آپ نے یہ جتنے بھی یہ کلیاں اللہ کے ختم ہو چکی ہے نا یہ ساری آپ نے اتار دینی ہے جتنی زیادہ آپ اس کی پروننگ کریں گے کٹنگ کریں گے نئی نئی برانچز نکلیں گی نئی برانچز نکلیں گی تو اس کے اوپر دیفنیٹلی فلاورنگ بھی زیادہ ہوگی یہاں الحمدللہ ماشاءاللہ بہت ہی زبدیس جو ہے نا یہ اس کے برز جو ہے نا چھوٹے چھوٹے بنے ہوئے ہیں میں آپ کو یہ دکھا سکتی ہوں یہ کیمرہ کلوز کر کے کہ کتنے خوبصورت سے ان کے جو برز ہیں یہ بنے ہوئے ہیں تو یہ کلوز کریں گے کچھ کھلی ہوئی ہیں اور تقریباً یہ ٹائم ہے تقریباً تین بجے کا تو بہت اچھی جو ہے فلاورنگ جو ہے اس سے میرے پلانٹ کے اوپر ہوتی ہے تو یہ چاندہ ٹیپس این ٹرکس ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جن کا خیال کر کے آپ جو اپنا جو پلانٹ ہے اس کے اوپر جو نا ہیوی فلاورنگ جو نا بلا سکتے ہیں تو یہاں جو ہے ونگ کا جو ہے پھیل تھا پھیل تھا کہاں تھا کہ گیا ہوئے اور یہاں جو ہے میرے بلین جلاپا فور اکلاک جو ہے اس کے اوپر تو اب یہ جو ہے نا یہ تقریباً چار بجے اس کے جو فلاورز جو ہے نا وہ کھلتی ہیں اور لیکن یہ اتنا کو پھیلتا ہے بہت زیادہ اور اس کے اوپر تو سیرز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گے تو اس طرح سے اگر آپ چند چیزوں کا خیال کرتے ہیں تو کوئی ریزن ہی نہیں ہے کہ آپ کا جو پلانٹ کی گروت اچھی نہ ہو اور یہاں پھر اس کے اوپر فلاورنگ فروٹنگ نہ ہو تو یہ تھی آج کی وڈیو آئی ہوپ آپ کو آج کی وڈیو اچھی لگے گی اپنا خیال رک اور مجھے اجازت دیجئے گا فرنڈز اللہ حافظ